مقتدی سارے نبی ہوں گے خبر تھی کس کو زبین سے تعلق رکھنے والی شخصیت سلیم امروحوی ہمارے ساتھ ہیں فتح پر شیخاوٹی راجستان سے پیر غلام جیلانی نجمی صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں ایک بہت خوشگلو اور خوشفکر شاعر وارس وارسی ڈاکٹر زیا ٹاکی جو ٹاک راجستان سے ہمارے درمیان تشریف لائے ہیں اور میں آپ کا مزبان شاکیل جمالی ناظرین ہم دون آپ کا یہ مقدس پروگرام جیسے کہ سب جانتے ہیں کہ جب ہم حمد کی بات کرتے ہیں تو اللہ جلل شانہو کی اس وحدت کی بات کرتے ہیں اس پاکی اور اس عظمت کی بات کرتے ہیں اس تقدس کی بات کرتے ہیں اس صداقت کی بات کرتے ہیں جو اللہ جلل شانہو کی صفات کا ایک حصہ ہے اور نات کے سلسلے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو حضور سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مقدسہ ان کے اصول و ضوابط اور ان کی زندگی کے وہ تمام چیزیں آہاتہ کرتے ہیں جو ہماری زندگی کے لیے ایک لائے عمل کی صورت ایک لائے عمل کی حسیت رکھتے ہیں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ و قلم تیرے ہیں آئیے شروع شروعات کرتے ہیں اور اس خوبصورت شروعات کے لیے میں سلیم امروفی کے خدمت میں ملتمیس ہونا چاہتا ہوں ان کے حمد کے لیے کہ وہ بارگاہ رب العزت میں اپنا نظرانہ یقیدت پیش کریں سلیم امروفی صاحب زمین پر ہے نہ تو صرف آسمان میں ہے سبحان اللہ زمین پر ہے نہ تو صرف آسمان میں ہے زمین پر ہے نہ تو صرف آسمان میں ہے خدا پاک تو ہر لمحہ کل جہان میں ہے بے شک بے شک خدا پاک تو ہر لمحہ کل جہان میں ہے خدا پاک سبحان اللہ میں تجھ کو ڈھونڈ نے نکلا تھا مندر و مسجد کیا جو غور تو تو میرے بھی مکان میں ہے تیرے ہی نام کا کلمہ رہے گا اس لب پر یہ شیئر دیکھیں خاطر سے سبحان اللہ تیرے ہی نام کا کلمہ رہے گا لب پا میرے تیرے ہی نام کا کلمہ رہے گا لب پا میرے یقین جان یہ جب تک بھی میری جان میں ہے یقین جان یہ جب تک بھی جان جان میں ہے یقین جان یہ جب تک بھی جان جان میں ہے مجھے زمانے کی گردش کا خوف کچھ بھی نہیں مجھے زمانے کی گردش کا خوف کچھ بھی نہیں میں مطمئن ہوں میرا گھر تیری امان میں ہے میں مطمئن ہوں میرا گھر تیری امان میں ہے شیئر سمات پرائیں خاص طور سے یہ آپ دیکھیں میں سوچتا تھا کہ کس طرح تجھ سے ہو قربت سبحان اللہ میں سوچتا تھا کہ کس طرح تجھ سے ہو قربت کہا یہ دل نے خوشی تیری امان میں ہے کہا یہ دل نے خوشی تیری امان میں ہے سلیم جا بھی کوئی مجھ پا میر بان ہوا سلیم جا بھی کوئی مجھ پا میر بان ہوا سلیم جا بھی کوئی مجھ پا میر بان ہوا لگا یہ مجھ کو چھپا تو ہی میر بان میں ہے تیرے ہی نام کا کلمہ رہے گا لب پا میرے یقین جان یہ جب تک بھی جان جان میں ہے ناظرین یہ تھے سلیم امروہوی صاحب جو بہت خوبصورت لبالہ جے کی حمد فرما رہے تھے یہ اللہ کا کرم ہے کہ وہ امی اور حرف و کتابت سے ناشنا یتیم جس کی بے کسی کا حسی اڑائے گئی تھی آج رحمت اللی العالمین کے لقب سے صرف اراز اسی کے نام پہ درود و سلام ہے اسی کا توصل بائیس نجات ہے یہ اس کا کرم نہیں تو اور کیا ہے آج کی یہ نورانی محفل جس میں میرٹ سے ایک بڑا خوشگلو اور بڑا خوشفکر شائر وارث وارثی آج ہماری دنمیان موجود ہیں میں ان سے درخواست گزار ہوں وہ حدیعہ نات یا ہم جو مناسب سمجھے فرمائیں محترم وارث وارثی سائے شکریہ شکل صاحب حمد باری تعالیٰ کے چند اشار جی فرمائے مطلع بیش کرتا ہوں ملاحظہ فرمائے آسمان تیرا زمین تیری شجر تیرے ہے بے شک بے شک بے شک اور ستارے ہیں تیرے شمس و قمر تیرے ہیں بے شک بے شک اور ستارے ہیں تیرے شمس و قمر تیرے ہیں آسمان تیرا صبح ہوتا شام یہ خوش رنگ پرندے ہر سو کرتے رہتے ہیں فضاؤں میں سفر تیرے ہیں کرتے رہتے ہیں خوش رنگ آسمان تیرا زمین تیری شجر تیرے ہیں آسمان تیرا پار کر دے میری کشتی کے ڈبو دے مولا پار کر دے میری بہر و ساہل ہے تیرے اور بھور تیرے ہیں آسمان تیرا زمین تیری شجر تیرے ہیں آسمان تیرا زمین تیری شجر تیرے ہیں بہت خوبصورت لبو لہجے کی حمد فرما رہے تھے محترم وارث وارثی صاحب جیسا میں نے ارز کیا تھا ایک بڑا خوشگلو اور بڑا خوشفک شاعر وارث وارثی جو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے نہ صرف قومی سٹیج سے بلکہ بین اللہ قوامی سٹیج پہ بھی اپنی صلاحیتوں کا لوہ منوا چکا ہے آگے بڑھتے ہیں ڈاکٹر زیا ٹونکی کے خدمت میں جائیں گے ٹونک راجستان سے آج کے ہمارے اس مقدس اور بابرکت پروگرام میں تشریف لانے والے شاعر محترم ڈاکٹر زیا ٹونکی سے ملتمی سونا چاہتا ہوں ان کے کلام کے لیے ناظرین کی خدمت میں زیا صاحب اپنا کلام پیش فرمائے حاضر کرنا ہوں نات پاک کا مطلع حاضر ہے جی فرمائے نادم ہے گناہوں پہ نہ شرمائے ہوئے ہیں نادم ہے گناہوں پہ نہ شرمائے ہوئے ہیں نادم ہے گناہوں پہ نہ شرمائے ہوئے ہیں نہ شرمائے ہوئے ہیں نہ شرمائے ہوئے ہیں آقا کی شفاعت پہ ہم اترائے ہوئے ہیں ہوگی نہ کبھی خوشک میری کشت تمنہ بادل تیری رحمت کے اگر چھائے ہوئے ہیں بادل تیری رحمت کے اگر چھائے ہوئے ہیں دربار نبی تک اسے پہنچا کشش دل ہم ہاتھ بہت دیر سے پھیلائے ہوئے ہیں ناظرین یہ تھے ڈاکٹر زیا ٹونکی صاحب جو بڑے خوبصورت لہجے کی بڑے خوشگلوئی کے ساتھ حدیعہ ناد پیش کر رہے تھے بارگاہ رسالت ماب میں میں آپ کا خادم شاکیل جمالی کچھ دعای اشار کی اجازہ چاہتا ہوں مطلب آپ کی خدمت پڑھتا ہوں کہ میری دنیا روشن کر دے یا اللہ میرا سینہ نور سے بھر دے یا اللہ میری دنیا روشن کر دے یا اللہ میرا سینہ نور سے بھر دے یا اللہ دور تلک امکان نہ ہو گمراہی کا ایسی سیدھی راہ گزر دے یا اللہ ایسی سیدھی راہ گزر دے یا اللہ ایسی سیدھی راہ گزر دے یا اللہ سبر و شکر کی دولت دے ناشکروں کو سبر و شکر کی دولت دے ناشکروں کو سبر و شکر کی دولت دے ناشکروں کو تھوڑے سے میں برکت کر دے یا اللہ تھوڑے سے میں برکت کر دے یا اللہ پیڑ تیری سرکار میں ہیں مسروف دعا سب شاخوں کو خوب سمر دے یا اللہ پیڑ تیری سرکار میں ہیں مسروف دعا سب شاخوں کو خوب سمر دے یا اللہ اللہ تعالیٰ کا شکر عدا کرنے کا یہ بھی ایک ذریعہ ہو سکتا ہے جیسا تو نے اس دنیا میں بخشا ہے جنت میں بھی ایسا گھر دے یا اللہ دنیا سے اقبا تک میرے کام آئے دنیا سے اقبا تک میرے کام آئے ایسا مال اور ایسا زردے یا اللہ دنیا سے اقبا تک میرے کام آئے میں تو کب سے بستر باندھے بیٹھا ہوں تو جب چاہے ازن سفر دے یا اللہ بیٹھا ہوں تو جب چاہے ازن سفر دے یا اللہ آخری شعر پڑھتا ہوں اس سلسلے کا کہ تُو جب چاہے ازنِ سفر دے یا اللہ تھوڑے سے آداب سکھا دے جینے کے تھوڑے سے آداب سکھا دے جینے کے تھوڑا سا سنجیدہ کر دے یا اللہ تھوڑے سے آداب سکھا دے جینے کے تھوڑا سا سنجیدہ کر دے یا اللہ میری دنیا روشن کر دے یا اللہ میرا سینہ نور سے بھر دے یا اللہ دور تلک امکان نہ ہو گمراہی کا ایسی سیدھی راہ گزر دے یا اللہ ناظرین آئیے آگے بڑھتے ہیں اور ایک ایسی محترم شخصیت ایسے اعتبار کی شخصیت آج ہمارے اس محفل میں موجود ہے کہ جو فتح پر شیخاوٹی راجستان سے آج ہمارے درمیان تشیف لائی ہے وہ شخصیت جناب پیر غلام جیلانی نجمی صاحب جو اپنی خوبصورت آواز کے لیے جو اپنی خوبصورت شائری کے لیے تمام ہندوستان میں جانے جاتے ہیں مقبول ہیں میں محترم وزرگ کی خدمت میں ملتمی سونا چاہتا ہوں ان کے کلام کے لیے محترم پیر غلام جیلانی نجمی صاحب نات پاک سے پہلے اقتطاق کر رہا ہوں جی فرمائے فرمائے دل میں عشقے رسول ہو جائے سبان اللہ دل میں عشقے رسول ہو جائے سبان اللہ یہ دعا بس قبول ہو جائے سبان اللہ یہ دعا بس قبول ہو جائے یہ دعا بس قبول ہو جائے آمین گھر تو پھڑے لے درود سلع علا سبان اللہ رحمتوں کا نزول ہو جائے سبان اللہ سبان اللہ رحمتوں کا نزول ہو جائے سبان اللہ سبان اللہ نات پاک کا مطلہ سنیے جی فرمائے جس کو سرکارے دعالم سے محبت ہوگی سبان اللہ سبان اللہ جس کو سرکارے دعالم سے محبت ہوگی جس کو سرکارے دعالم سے محبت ہوگی اس کی ٹھاکر میں زمانے کی حکومت ہوگی سبان اللہ سبان اللہ سبان اللہ اس کی ٹھاکر میں سبان اللہ وہ گدہ گر ہو شہنشاہ کے وائض یار ہو سبان اللہ سب کی باشی سے میری آقا کی بدولت ہوگی سب کی بچ سے میرے آقا کی بدولت ہوگی وہ گدا گرہ شہنشاہ کے وائز یارو سب کی بچ سے میرے آقا کی بدولت ہوگی سب کی بچ سے میرے آقا کی بدولت ہوگی نفسی نفسی کا سر حشری عالم ہوگا نفسی نفسی کا سر حشری عالم ہوگا سبان اللہ انبیاء کو بھی محمد کی ضرورت ہوگی سبان اللہ انبیاء کو بھی محمد کی ضرورت ہوگی سبان اللہ سبان اللہ مقتدی سارے نبی ہوں گے خبر تھی کس کو سبان اللہ سبان اللہ مقتدی سارے نبی ہوں گے خبر تھی کس کو سبان اللہ ایک دن یوں میرے آقا کی امامت ہوگی سبان اللہ سبان اللہ ایک دن یوں میرے آقا کی امامت ہوگی سبان اللہ سبان اللہ ایک دن یوں میرے خوف محشر جنہیں ہوگا انہیں ہوگا نجیمی کیا کہنا ہے کیا کہنا ہے خوف محشر جنہیں ہوگا انہیں ہوگا نجیمی ہم نبی والوں پہ سبان اللہ بس بارش رحمت ہوگی سبان اللہ سبان اللہ ہم نبی والوں پہ بس بارش رحمت ہوگی سبان اللہ نفس نفسی کا سر حشر عالم ہوگا سبان اللہ سبان اللہ سبان اللہ سبان اللہ محفل حمدونات کی یہ خوبصورت بزن یہی اختتام پذیر ہوتی ہے آج کی اس محفل حمدونات میں جو شورا آج ہمارے درمیان شریک تھے اس میں سلیم امروحوی صاحب پیر غلام جلانی نجمی صاحب وارس وارسی ڈاکٹر زیا ٹاکی اور میں آپ کا خواہد ناظرین یہ محفل یہی اختتام پذیر ہوتی ہے ہمیں اجازت دیجئے شکریہ خدا ہم نبی والوں پہ بس بارش رحمت ہوگی ہم نبی والوں پہ بس بارش رحمت ہوگی نفس نفسی کا سر حشر عالم ہوگا انبیاء کو بھی محمد کی ضرورت ہوگی انبیاء کو بھی محمد کی ضرورت ہوگی انبیاء کو مختلف بیماریوں کے بارے میں آپ کے ہر سوال کا جواب دیں گے ہمارے ماہر ڈاکٹر محمد کی ضرورت ہوگی